اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آلے ٹھیک ٹھاک ہیں ناظرین آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے جو پراپرٹی مکان یا کوئی دکان یا کوئی اس طرح کا کوئی پلاٹ یا کوئی ذریعہ راضی یا کسی بھی قسم کی جائدات جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کا قبضہ کیسے جو ہے نا وہ اس کو فائنڈ اوٹ کیا جاتا ہے کہ قبضہ کس کا ہے تو اس کے لیے ایک رول آف تھم جو ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے کہ جس شخص کے نام پراپرٹی ہوگی یعنی کہ جو اونر ہوگا جو پراپرٹی کا اس کا جو قبضہ ہے اس کو پریزمپشن آف پرٹ یعنی کہ اس کو سچائی کی حصیت جو ہے نا وہ حاصل ہوگی کہ یہی تصور کیا جائے گا کہ جس شخص کے نام ڈاکومنٹس ہیں جس شخص کے نام جسٹر سیلڈیڈ ہے جس شخص کے نام انتقال ہے جس شخص کے نام جمع بندی میں جس کا نام آ رہا ہے تو اس کا قبضہ جو ہے نا وہ تصور کیا جائے گا کہ یہ باقی اسی کا قبضہ ہے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے اوپر کلیم کرتا ہے کہ میں اس پر قابض ہوں تو اس کو with strong evidence جو ہے نا وہ ثابت کرنا پڑے گا وہ بھلے وہ کوئی یعنی کہ کسی کوئی کمیشن مقرر کروا کے اس کی تشکیل کروا کے اس کے ذریعے وہ اپنا قبضہ ثابت کرے یا کسی دیگر طریقے سے قبضہ ثابت کرے لیکن اس کو اپنا strong evidence سے قبضہ ثابت کرنا پڑے گا اب اس کا benefit کیا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی property holder ہے یعنی کہ اگر میرے پاس کوئی گھار ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی property ہے جو کہ میرے نام پہ ہے جس کی جسی بھی میرے نام پہ ہے انتقال میرے نام پہ ہے یا جو بھی ownership کا document ہے وہ میرے نام پہ ہے تو اگر میں میرے سے کوئی یعنی کہ میری غیر مجودگی میں کوئی اور شخص اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو میں اگر court میں جاتا ہوں تو میں court میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر میرا قبضہ ہے اور میں اس کو زبردستی نکال سکتا ہوں اس کو زبردستی نکال کے یا نکالنے سے پہلے بھی میں court میں جا کے stay لے لوں اور اس کے بعد اس کو نکال دوں تو بعد میں جو case چلے گا تو قبضہ میرا ہی تصور ہوگا کہ میرا ہی قبضہ ہے کیونکہ میرے پاس ownership کا document ہے اور یہ جو کیس لائے ایک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میرے کوئی وکیل بھائی ہیں جن کو یہ کار آمد ہو سکتا ہے جن کے کام آ سکتا ہے یہ دوزار بائیس سی ایم آر بارہ بیسی یہ پیج نمبر ہے وان ٹو اے ٹو دوزار بائیس سپریم کورٹ کا ہے دوزار سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وان ٹو اے ٹو پیج ہے اس کا تو اس میں اس میں یہ واضح طور پر یہ کلیر کیا گیا ہے کہ جو قبضہ جو پوزیشن آف اونر ہے اونر کا پوزیشن جو ہے اس کو پروو نہیں کرنا پڑتا اس کو یا پریزمشن آف ٹروت حاصل ہے تو اس لیے یہ یعنی کہ اگر لیکن اگر آپ خود جا کے کورٹ میں کہہ دیں کہ میں اس کا اونر ہوں لیکن افران بندے نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس کا قبضہ جو ہے نا وہ تصبر کیا جائے گا کہ واقعی اس نے کر لیا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پر میرا ہی قبضہ ہے تو مجھے اس بندے سے جو خطرہ ہے کہ وہ قبضہ کر لے گا اس سے خلاف سٹے دیا جائے تو پھر اس سے خلاف س صرف پوزیشن کر کے جا کے کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو فلان بندے کے اگینس اس کا سٹے آرڈر چاہیے میرا اس کو پر قبضہ ہے تو اس کو اپنا قبضہ جو ہے نا وہ ایویڈنس سٹرونگ ایویڈنس پروو کرنا پڑے گا ادر وائز اس کو کورٹ سٹے آرڈر جاری نہیں کرے گی شکریہ